السلام علیکم ویورٹس آئی ہوب یو آر ڈوئنگ ویل ویلکم ٹو مائی چینل نشات اینڈ نشات کچن آج میں آپ کے لئے کیرامل کیک بنا رہی ہوں پلیس میرے ساتھ ساتھ رہیے گا انڈ تک میری ریسپی کو فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پوشت کریں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو ساب تک پہنچ سکیں یہ میں نے پانچ انڈے لیا ہے ان کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا انڈوں کو بیٹ کرتے ہوئے ہم اس میں ڈیر کپ شگر پاوڈر ڈال دیں گے اور آپ اس کے لئے آئسنگ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم کیرامل بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیرامل کے لئے ایک کپ چینی لیا ہے اور اسے فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے اب یہ چینی ملٹ ہو رہی ہے ایسطہ ایسطہ چینی ملٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم ہاف کپ دودھ ڈال دیں گے کیرامل میڈیم لو فریم پہ منائیں گے یہ لہنچی ہماری کیرامل تیار ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں بیٹر کی طرف انڈے فارمی شکل میں آگئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے وان اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے بیٹر میں ہم نے ایک کپ دودھ ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں کیرامل ایڈ کر دیا ہے کیک ناتے ہوئے خیال رکھیں گے ہمارے بیٹر کی کنسسٹینسی نہ زیادہ فلائنگ ہو اور نہ زیادہ ٹھک ہو نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے بیٹر اور نہ ہی زیادہ ٹھک اب ہم بیٹر میں وان اینڈ ہاف کپ یعنی ڈیر کپ پلین فلور یعنی کہ میدہ ڈالیں گے بیٹر کی مدد سے بیٹر کو اچھی طرح سے پیٹ کر لیں تاکہ اس میں لامس نہ بنے ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم پین کو اچھی طرح سے آئل سے گریس کر لیں گے اس کے اوپر بٹر پیپر رکھیں گے اور اسے بھی آئل سے گریس کر لیں گے اس میں ہم ہاف بیٹر ڈال دیں گے اوون کو وان ایٹی ڈیگری پہ پہلی سے میں نے پی ہیٹ کر لیا تھا اب کیک کو ٹوائنٹی منٹ کے لیے اس میں بیک کیا ہے یہ لیں ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے باقی ہاف بیٹر کے لیے میں نے ایک بڑا پین لے لیا ہے کیونکہ میں ڈبل کیک بنانا چاہ رہی ہوں اس پین کو میں نے اچھی طرح سے آئل سے گریس کر لیا ہے اور باقی ہاف بیٹر اس میں ڈال دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی کیک میں خلا نہ رہے ہمارا یہ کیک سفٹین منٹس میں بیک ہو گیا ہے جی اب ہم کیک کے لیے آئسنگ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ویپنگ کریم لی ہے میں نے ایک اپ اور اس میں دو ٹیبل سپون ملٹیڈ چاکلیٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی دو ٹیبل سپون کیرامل ڈال دیا ہے اب اس کو سیون ٹو ایٹ منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ہماری آئسنگ بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے کیرامل کے چھوٹے چھوٹے بیٹر میں پیسیز بن گئے تھے یہ دیکھیں اب کیک میں وہ پیسیز نظر آ رہے ہیں چھوٹے براؤن براؤن کلر کے کیک کے نچھلے والے حصے پہ ہم نے آئسنگ کر دی ہے کیک پہ ہارٹ ملک ہم پور کریں گے تاکہ یہ سوفٹ اور سپونجی ہو جائے کیک کے نچھلے والے پورشن پہ بھی میں نے ہارٹ ملک پور کیا تھا لیکن وہ ویڈیو سے میس ہو چکی ویسے تو یہ کیک میں نے نیو یئر سیلیبریشن کے لیے بنایا تھا لیکن کچھ مسروفیت کے وجہ سے میں اسے ایڈیٹ نہیں کر سکی اس لیے اب کر رہی ہوں سوچا کہ اب شیئر کر دوں آپ سے موسیقی 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 موسیقی